موزیز سامین حضرات حاجی تصنیم عارف کی آواز میں خواجے خواجگاں حضرت خاجہ موین ابدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی شان میں ایک بہت ہی پیارا کلام جس کا عنوان ہے واقعہ عظمت خواجہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کلام لکھے ہیں قاری انوار علم ادھے پوری صاحب نے میوزک کے فرائز انجام دیئے ہیں راجو خان جی نے ریکارڈنگ ایسٹر لیانی اسٹوڈیو چندر گاندی جی کی ہے آپ کی کچھ کرامتیں ملاحظہ کریں غرق ہے انوار چاہت غرق ہے انوار چاہت کے سمندر میں قلم کچھ کرامت خوا جائے اجمیر کی لکھتے ہیں ہم کچھ کرامت خوا جائے اجمیر کی لکھتے ہیں ہم غرق ہے انوار چاہت کے سمندر میں قلم کچھ کرامت خوا جائے اجمیر کی لکھتے ہیں ہم کچھ کرامت خوا جائے اجمیر کی لکھتے ہیں ہم کچھ کرامت خوا جائے آپ جب حکمی نبی سے آئے ہندوستان میں عبر رحمت کے خدا کی چھائے ہندوستان میں دین کی تبلیغ کو حضرت نے جب جاری کیا دشمنان دین نے اظہار پیزاری کیا لوگ غافل تھے خدا کو ماننے والے نہ تھے بت پرستی میں مگن تھے جاننے والے نہ تھے آپ کا انداز تبلیغی تھا ایسا باعثر جھک رہے تھے جس کے آگے سب ہی راجاؤں کے سر کر رہے تھے کام دینِ حق کا وہ ہو کر ندر جان کی پروانہ بھی بس دین تھا پیشِ نظر سلیا جس نے کلامِ باجہ نالا ہو گیا کلمہِ اسلام پڑھ کر وہ مسلمان ہو گیا آپ سے بیعت ہوئے کچھ لوگ چاہت ہو گئی پھر مسلمانوں کی قائم ایک جماعت ہو گئی گل وفاؤں کے کھلے گل وفاؤں کے کھلے خوشحال بھارت ہو گیا رحمت اللہ سے رحمت اللہ سے مالا مالو بھارت ہو گیا رحمت اللہ سے مالا مالو بھارت ہو گیا رحمت اللہ سے یوں عشاد دین میں کی خوب محنت آپ نے عقل کے اندھوں کو دکھلائی کرامت آپ نے دین کی نبیوں کا پانی ہر طرف پہنے لگا خواجہ اج میرے سے ایک شخص یہ کہنے لگا میرے خواجہ میں نے دنیا کو کبھی دیکھا نہیں ہے اصول زندگی کیا یہ کبھی سمجھا نہیں میں نہیں واقف زمانے کے نظاروں سے حضور فیض کچھ حاصل نہیں ہے چاند تاروں سے حضور میری نظروں میں بڑے بے نور ہیں شمس و قمر شاہِ ہندوستانیے بے تاب ہے میرا جگر میں ہوں نہ بھی نہ صدا سے آپ کو فرمائے نظر یہ عقیدہ ہے لگیں گے شجر حسرت پر سمر آپ نے آنکھوں پہ اس کی دست شفقت رکھ دیا اس کی آنکھوں میں خدا نے نور رحمت رکھ دیا اوہ گیا دیدار دنیا دل کی کنیاں کھل گئیں پضل سے اللہ کے اندھے کو آنکھیں مل گئیں مدل سے اللہ کے اندھے کو آنکھیں مل گئیں مدل سے اللہ کے اندھے کو آنکھیں مل گئیں مدل سے اللہ کے نا دہاں ایک آئی آورا آپ کے دربار میں بات جو دل میں نہاں تھی آ گئی اظہار میں عرض کی آقا پریشان حال دکھیاری ہوں میں حاصل رنجو علم تقدیر کی ماری ہوں میں سات لڑکی ہیں میرے اللہ کا احسان ہے ایک لڑکا مجھ کو مل جائے بڑا ارمان ہے آرزوں کا چمن کھلتا نہیں میں کیا کروں ہے طلب جس کی مجھے ملتا نہیں میں کیا کروں میرے شوہر دوسری شادی کو آمادہ ہوئے مجھ سے نظریں پھیر لیں غیروں کے دل دادہ ہوئے آپ نے پھر اس کے حق میں رب سے یہ مانگی دعا اور کہا ہو جائے گا پورا تیرا یہ مدعا فضل ربی سے وہ عورت اس گھڑی تھی ہاں ملا کچھ مہینے بعد ایک لڑکا بھی پیدا ہو گیا اس کرامت نے ہزاروں اس کرامت نے ہزاروں دل مناور کر دیئے یہ جو خالی دین کی یہ جو خالی دین کی جو خالی دین کی تادہ میں آخر رہے تبلید کے ارکان میں آج بھی زندہ ہے حضرت مر قد زی شان میں آج بھی ہوتا ہے حضرت کی کرامت کا ظہور پسک ہو سکتا نہیں شانِ بلایت کا ظہور ایک یہ سچی کرامت نظم کرتا ہوں سنو واقعی راہِ صداقت سے گزرتا ہوں سنو خواجہ خطب الدین ہے پہلے خلیفہ آپ کے چومتے ایک ایک عدا ایسے تھے شہدہ آپ کے شہرِ دلی خواجہ خطب الدین کو بخشا گیا آپ نے آگے بڑھایا کام دین اسلام کا قلب جو مردہ تھے ان کو آپ نے بخشی چلا شجرِ اسلامی وہاں پر پھولتا بھلتا رہا تھی حکومت ان دنوں ایک شاہ شمس الدین کی خوب کرتے تھے وہ عزت پاجہ خطب الدین کی التمش کہتے ہیں ان کو آپ سے بیعک تھے وہ پیر کی نظرِ کرم سے پیر کی نظرِ کرم سے صاحبِ عصمت تھے وہ پیر کی نظرِ کرم سے ساحبِ عصمت تھے وہ پیر کی نظرِ کرم سے ساحبِ عصمت تھے وہ پیر کی نظرِ کرم سے شہرِ دلی میں تھا شہرا پاجہ خطب الدین کا آپ سے تھا پرزیا گربار شمس الدین کا پیر کے ہر حکم کی کامیل کرتے تھے جناب اور اصولِ سلطنت تکمیل کرتے تھے جناب اُلْفَتِ مُرْشِد سے سینہ شاہ کا مامور تھا اشرفیں حاصل تھیں ان سے رنج و غم سب دور تھا پاجہ کاکی کو بٹھاتے تھے وہ اپنے تخت پر نور کی بارش ہوا کرتی تھی ان کے تخت پر یہ عقیدت دیکھ کے جو بد خیال انسان تھے ان سے جلتے تھے چھپے انسان میں شیطان تھے سوچتے تھے کیسے ان کا سر جھکانا چاہیے رتبہ خطب الدین کا کیسے مٹانا چاہیے اولیاء کی شان سے واقف نہ تھے حاصل تھے وہ شاہ شمس الدین کے دربار کے قائد تھے وہ حضرت بخ پیار کا کی ان کے دل کا خار تھے ظلم وہ حضرت پہ ڈھانے کیلئے سیار تھے ظلم وہ حضرت پہ ڈھانے کیلئے سیار تھے ظلم وہ حضرت پہ ڈھانے کیلئے سیار تھے ظلم وہ حضرت پہ ڈھانے ایک دن بیٹھے تھے حضرت شاہ کے دربار میں کہ عقیدت مند حاضر مرشدی سرکار میں بے حیاء ایک آئی عورت شاہ نے پوچھا کہو کسی لیے آئیں یہاں پر حال سب اپنا کہو مزترب ہو کر وہ بولی سوزے دل کا ہے حساب آپ کچھ میرے لیے بھی سوچئے آلی جناب مجھا بھاگن پر میری جس امت نے ڈھایا ہے عذاب پیٹ میں بچہ ہے ہوں میں حاملا عزت مواب شاہ بولے کس کا بچہ ہے بتاؤ تم ابھی کون ہے وہ شادی کر دیں گے اسی سے ہم ابھی رازے دل عورت نے پوراں آشکارہ کر دیا شیخ خودبدین کی جانب اشارہ کر دیا رو کے بولی ہاتھ میں جس کے تمہارا ہاتھ ہے یہ اسی کا پاپ ہے جو پیٹ میں بدزات ہے زلزلہ سا آ گیا زلزلہ سا آ گیا زربار سارا ہل گیا پادشاہ کے تخت شاہی پادشاہ کے تخت شاہی کان ستارا ہل گیا پادشاہ کے تخت شاہی کان ستارا ہل گیا پادشاہ کے تخت شاہی کان ستارا ہل گیا پادشاہ کے تخت شاہی خلبلی سی مچ گئی سب کو بہت حیرت ہوئی سر جھکائے سب مریدوں نے بڑی غیرت ہوئی ہاں برو لٹتی نظر آئی جو قطب دین کو ہاتھ سے کر کے اشارہ شاہ شمسدین کو آنکھ بند کر کے تصور کر لیا اج میر کا آنکھ کی نظروں میں نقشہ کھچ گیا اج میر کا حضرت خاجہ معینوں دین سے رو کر کہا میری عزت کو بچا لو سربخم ہو کر کہا قبر انور سے نکل کر آنکھ اب آ جائیے آپ کا بچہ ہوں میں مجھ پر کرم پرمائیے خواجہ ہندو ستاں دل شاد کرنے آ گئے حضرت کاکی کی وہ انداد کرنے آ گئے سب نے دیکھا حضرت فاجہ معینوں دین کو اپنے پہلوں میں بٹھایا خواجہ خطبوں دین کو دیکھ کر خواجہ پیا کو دیکھ کر خواجہ پیا کو لوگ سب حیران تھے مل گئے دل حاصدوں کے نہ اہل پہ جانتے مل گئے دل حاصدوں کے نہ اہل پہ جانتے مل گئے دل حاصدوں کے مل گئے دل حاصدوں کے مل گئے دل حاصدوں کے روسیاں عورت سے اُنگلی کے اشارے سے کہا سن اے مہمولا شکم کے بچے تو سچ سچ بتا کس کا بچہ ہے تو فوراں بیٹ سے آئی صدا شاہ کے دربار میں سنتا تھا ہر چھوٹا بڑا بولا بچہ ماں میری بدکار ہے شیطان ہے فاجہ خطب تین پر جھوٹا لگا بہتان ہے دشمنہ نے خطب نے یہ ظلم اٹھایا ہے حضور دیکھے لالت میری ماں کو ورغ لائیا ہے حضور میں زنا کافی جو ہوں سن کر سبھی تائب ہوئے فاجہ اے ہندو ستاں نظروں سے پھر غائب ہوئے بد یقینوں کے خدا پھر آئے اکدم قہر میں اس کرامت کی مچی جب دھوم دلی شہر میں آج بھی ہے پیز کا دریا رواں اجمیر میں بھیت لینے اب بھی جاتا ہے جہاں اجمیر میں ہم پہ اے انوار فاجہ ہم پہ اے انوار فاجہ کا بڑا احسان ہے ہم مسلمہ ہے ہمارے ہم مسلمہ ہے ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے ہم مسلمہ ہے ہمارے ہم مسلمہ ہے ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے ہم مسلمہ ہے موسیقی معزز خواتین و حضرات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سامین حضرات آج میں آپ کو ایک ایسا ہدایت سے بھرا ہوا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جس میں بہت پیارا میسیج اس سماج کو جائے گا اس معاشرے کو جائے گا خاص طریقے سے ان لوگوں کو جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی بیٹی کی حمایت کرتے ہیں اور اپنے گھر بلا کر لے آتے ہیں لیکن اب دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ تُس زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ ایک بہت پیارا سا واقعہ ہے ایک دفعہ حضرت مولا علی اور بی بی فاطمہ میں کچھ ناراضگی ہو گئی جس کے سبب آپ میں بول چال بند ہو گئی بی بی فاطمہ شوہر سے اجازت لے کر اپنے والد محترم کے دروازے پہ پہنچیں تو وہاں پر ان کے ساتھ کیا ہوا یہ واقعہ لکھا ہے جناب کاری انوار عالم ادیپوری نے اور میوزک سے سنوارا ہے راجو خان نے ریکارڈنگ ایس کلیانی سٹوڈیو دریا گنج نئی دلی کی ہے سامین یہ پیش کش شریک ایسٹ سنجے اگروال جی کی ہے اس سے پہلے بھی میں شریک ایسٹ میں فاطمہ زہرہ کی شادی مولا علی کے ساتھ جو ہوئی وہ شادی کا واقعہ پیش کر چکا ہوں جس کو آپ لوگوں نے بہت پسند کیا اب گزارش کرتا ہوں کہ اس واقعے کو جب آپ سنیں تو پھر اس پر بھی اپنی رائے مجھے ضرور دیں یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا یہ واقعہ اپنی آواز میں پیش کر رہے ہیں آجی تصنیم عارف کلام لکھا ہے قاری انوار عالم ادیپوری نے میوزک راجو خان ریکارڈنگ ایس کلیانی سٹوڈیو دریاغن نئی دلی اس کا عنوان ہے فاطمہ زہرہ کی شکایت اپنے بابا جان سے لیجے مولا علیہ فرمائیے بی بی فاطمہ کی شکایت اپنے بابا جان سے سنو انوار تم کو منظر پرغم دکھاتا ہے سنو انوار تم کو منظر پرغم دکھاتا ہے جنابِ فاطمہ زہرہ کا یہ قصہ سناتا ہے سنو انوار تم کو منظر پرغم دکھاتا ہے سنو انوار تم کو منظر پرغم دکھاتا ہے جنابِ فاطمہ زہرہ کا یہ قصہ سناتا ہے جنابِ فاطمہ زہرہ کا یہ قصہ سناتا ہے محمد مصطفیٰ کی لاتلی ہے جنابِ فاطمہ زہرہ علی کی بابا فا بی بی ہے بے شک پارسہ زہرہ بڑا ہی پیار تھا ان سے شہنشاہ دو عالم کو نہ تھی بیٹی کی دل شکنی گوارا نورِ ارہم کو بٹھانے کے لیے ان کو نبی چادر پچھاتے تھے کبھی گرل اٹھ جاتی پیار سے ان کو مناتے تھے یہ فرماتے تھے یہ میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہے جہاں کی عورتوں میں اس کا رتبہ بہت آلہ ہے جو ہوں گی جنتی سب عورتوں کی وہ شہنشاہ ہے ہے ملکہ عفت و عصمت کی اور بنتِ خدیجہ ہے وہی ہے والدہ حسنین کی خاتونِ جنت ہے ہے شہزادی حیاء کی پیکرے سبر و قنات ہے کلی ہے گلشنِ جنت کی ان مہکی بہاروں کی سہارا آپ بنتی تھی ہمیشہ بے سہاروں کی کبھی بھی در سے خالی آپ کے سائل نہ جاتا تھا طلب سے بھی زیادہ اس کو دے تھی فیض پاتا تھا کبھی بھی زیادہ اس کو دے تھی فیض پاتا تھا علی کی زوجیت میں آ گئیں رب نے نوازا تھا علی کا گھر نبی کے پھول کی خوشبو سے مہکا تھا حسن بخشِ خدا نے آپ کو مصرور تھے آقا طبیعت شاد تھی اللہ کے مشکور تھے آقا حسینہ اے زمانے میں نبی تشریف لے آئے دیکانوں میں عزا شکرِ خدا حضرت بجا لائے خوشی سے پرورش ہوتی رہی شبیر و شبر کی چمکتی تھی ہر کشہ حیدر کرار کے گھر کی نہایت پیار تھا شیرِ خدا میں اور زہرا میں پسر ہوتی تھی ان کی زندگی کھلزارِ طیبہ میں خدا کی رحمتیں ان پر صدا سایا فگن رہتی علی کے ساتھ بی بی پاتما ہو کر مگن رہتی رسولِ پاک گھر بیٹی کے آتے جاتے رہتے تھے نوازوں کو بٹھا کر گودمی پہلاتے رہتے تھے مگر وہ کون سا گھر ہے جہاں انبن نہیں ہوتی دیکھا سکتے نہیں گھر وہ جہاں الجن نہیں ہوتی لیکھا سکتے نہیں گھر وہ جہاں الجن نہیں ہوتی تریسے بس الگ ہوتے ہیں ہر ایک گھر کی باتوں کے بہت سے دن کے مالک اور بہت ہوتے ہیں راتوں کے علی اور پاتماں بیٹھے تھے دن باتوں باتوں میں ذرا سی تلقیاں پیدا ہوئیں ان کے خیالوں میں تھی کوئی بات وہ کہتی علی نے پاتماں بھی کو لگی وہ بات خنجر کی طرح جب پارسا بھی کو نکل آئے پھر آنسو پاتماں زہرا کی آنکھوں سے تھی رنجیدہ بہت اس دن علی کی آپ باتوں سے برابر عشق بن کر گوہرے نایاب گرتے تھے مگر تھی سابرا جذبات سینے میں مچلتے تھے نہ شوہر کو جواب سدن دیا نہ کڑ بھی باتے کی عدب ملہوز تھا شوہر کا جن میں ایسی باتیں کی مسلسل رو رہی تھی سوچتی تھی اب کہوں کس سے جو سمجھائیں علی شیرِ خدا کو میں ملوں کس سے نظر پھر آپ کی جا کر رکی آنکھا کی چوکھٹ پر باتا اوپا تمہیں جا کر شہبت ہاں کی چوکھٹ پر باتا اوپا تمہیں جا کر شہبت ہاں کی چوکھٹ پر موسیقی علی کو پیار ہے بے حد شہنشاہ رسالت سے امیشہ فیض پاتے ہیں علی دامان رحمت سے میرے بابا جو سمجھائیں علی پھر مان جائیں گے نہ کوئی بات ایسی پھر کبھی مجھ کو سنائیں گے مگر ہمت نہ کی گھر سے قدم اپنے نکالوں میں شکایت کرنے شوہر کی وہاں رنجش میں جاؤں میں اجازت کے بھی نہ شوہر کی نہ گھر سے نکلتی تھی یہ اچھی عادتیں اور خوبیاں بھی فاطمہ کی تھی دھڑکا دل رہا سینے میں عشقِ غم سے نالا تھی مگر اس حال میں بھی آپ شوہر پر مہربان تھی نہ جب قابورا خود پر کہاں میں کہ کھو جاتی ہوں یہ ساری بات جا کر اپنے بابا کو بتاتی ہوں اجازت تو مجھے میرے لیے یہ فرض پہلا ہے محمد مصطفہ منصف بنے اپنے یہ اچھا ہے شکایت میں کروں گی آپ کی سلطانے والا سے شکایت میں کروں گی آپ کی سلطانے والا سے یقین ہے بات بن جائے گی یہ دربار آقا سے یقین ہے بات بن جائے گی یہ دربار آقا سے موسیقی موسیقی جنسی صورت دکھانا دل گواہرہ تھا زمانے کی ہر اکھے سے علی کا حکم پیارہ تھا اشارہ مل گیا تارے پڈن کو ڈھاپ کر اپنے لیئے شپیر و شفر گود میں نورے نظر اپنے کلے جیسے لگائے آپ نے دونوں پسر اپنے کیے قابو میں اس دم کانپے قلب و جگر اپنے جو ستر پیوندوں والی تھی چادر اس کو اڑا تھا نہ اس چادر سے کوئی بال تک ان کا الہدہ تھا چلی روتی ہوئی زہرا اجازت مل گئی ان کو وہ اپنے باپ کے گھر جائیں رخصت مل گئی ان کو وہ لے کر سسکھیاں اپنے قدم آگے بڑھاتی تھی سمندر عشق غم کا اپنی پلکوں میں چھپاتی تھی یوں ہی جلتی رہی جوش جنوں ان کو ادھر لائیا یوں ہی جلتی رہی جوش جنوں ان کو ادھر لائیا نبی کو علم تھا اس بات کا دروازہ بند پایا نبی کو علم تھا اس بات کا دروازہ بند پایا بھڑی وہ ہو گئی جا کر درے مہبوبے داور پر میرے بابا میرے بابا پکارا آپ نے در پر کہا دروازہ کھولو آپ سے میں ملنے آئی ہوں ضروری بات ہے بابا جو تم سے کرنے آئی ہوں بتاؤ کون ہے در پر صدا آئی یہ اندر سے تو بولی فاطمہ ہوں ملنے آئی ہوں پیمبر سے کہا یہ فاطمہ ہو کون پہچانا نہیں ہم نے میرے بابا میں زہرا ہوں کیا پہچانا نہیں تم نے میری آہٹ سے بابا آپ مجھ کو جان جاتے تھے اگر میں روٹ جاتی پیار سے مجھ کو مناتے تھے گوارا تھی نہیں میری جدائی آپ کو بابا خدا کا واسطہ دروازہ اٹھ کر کھول دو بابا شناخت سے نبی نے کر دیا انکار روتی تھی نبی کی باتیں دل میں آپ کے نشتر چوبھوتی تھی انہیں ماضی کا رہ رہ کر زمانہ یاد آتا تھا انہیں ماضی کا رہ رہ کر زمانہ یاد آتا تھا وہ اپنے باپ کا ان کو رجانہ یاد آتا تھا مدی جا کی میں بیٹی ہوں کرم مغموم پہ کر دو خدیجہ کون سہرا کون بولے سربر عالم نہیں میں جانتا کہتے تھے ان سے رہبر عالم کلے جا سن کے دھکتے ہو گیا یہ کیا بیانی ہے بتائی بات تمہانے جو مدلل یہ نشانی ہے نہیں پہچانا اپنی پیاری بی بی کو تاجب ہے بھلا میں کیا سبو تن کو دوں جو اب ہے وہی سب ہے نہ جانے کیا وجہ ہے آپ کیوں انکار کرتے ہیں مجھے معلوم ہے ہم سب سے بے حد پیار کرتے ہیں حسن کی ماں ہوں بولی فاطمہ وہ سب آئے ہیں سب ہی ہم آپ کے درباروں میں پریاد لائے ہیں ذہن میں کچھ نہیں آتا حسن ہے کون ہے راہوں نہیں پہچانتا ہوں فاطمہ کو یوں پریشان ہوں حبیبی کی بریہ کی بات یہ خنجر چلاتی تھی حبیبی کی بریہ کی بات یہ خنجر چلاتی تھی سداے مصطفی خاتون جنت کو رولاتی تھی حسین ابن علی کی ماں ہوں زہرا نام ہے میرا ان آیت ہو کھلے دروازہ کھوڑا کام ہے میرا حسین ابن علی کو بھی نہیں پہچانا آقا نے کہا وہ کون زہرا کون یہ فرمایا آقا نے تو بولی وہ حسین جس کے لیے سب کو بھولاتے تھے پیٹھا کر اپنے کاندھوں پر جسے بابا کھلاتے تھے ہمیشہ جھومتے تھے جس کی پیشانی عقیدت سے جسے آغوش رحمت میں چھپاتے تھے محبت سے ستم دھاتا تھا جس کا روپ ناشاہ موظم پر ہزاروں بجلیاں گرتی تھی آ کر جانے آلم پر طلب کرتا تھا جو بیٹا میرا وہ آپ دیتے تھے سادہ شاموں سہر آقا بلائیں جس کی لیتے تھے حسین آقا وہی جو آپ کا پیارا نواسہ ہے وہ ہوتا تو شپر تو طول بھی سجتوں کو بخشا ہے نظر انداز کرتے ہو سب ہی کو کیا ہوا بابا کہ اس غم سے کلے جا موں کو میرا آ گیا بابا اس غم سے کلے جا موں کو میرا آ گیا بابا خم سے کلے جا موں کو میرا آ گیا بابا وہی فرماں نے آقا تھا بتایا ہر کوئی گھر کا زبان پر آ گیا پھر فاطمہ کی نام شوہر کا علی شیرِ خدا کی ہوں میں بیوی فاطمہ زہرا شہنشاہِ تو عالم کی ہوں بیٹی فاطمہ زہرا کہا سرکارے تو عالم نے گھر بیوی علی کی ہو علی کو ساتھ میں لاؤ جو تم بیٹی نبی کی ہو یہ فرماں نے نبی سنتے ہی وہ گھبرا گئیں فوراں درے اپ دس سے پھر تو فاطمہ واپس ہوئیں فوراں علی کے پاؤں کی جہانب جھکی بیٹی محمد کی میرے سر تاج مجھ کو معاف کر دو عرض بے حد کی پکڑ کر فاطمہ کو شان خیبر نے پھتایا پھر انہیں دے کر معافی اپنے سینے سے لگایا پھر بوشی کی بارشیں اب ہو رہی تھی ان کے شوہر پر نبی بھی آ گئے پھر پیچھے پیچھے آپ کے گھر پر کہا آنکہ نے گھر میں کھول دیتا در رسالت کا کہا آنکہ نے گھر میں کھول دیتا در رسالت کا ہمیشہ کے لیے کھل جاتا دروازہ شکایت کا ہمیشہ کے لیے کھل جاتا دروازہ شکایت کا سب ہم کو ملا ہے دوستو یہ اس ہکایت سے ہوا ناراض جو شوہر کوئی بھی اپنی عورت سے نہ جھگڑے میں کبھی بیٹی کو اپنے گھر بھولانا تم کبھی نہ ساس شوہر کے خلاف اس کو چڑھانا تم بہت سے لوگ ہیں جو اپنی بیٹی کو چڑھاتے ہیں سوزر اور ساس شوہر میں بڑے جھگڑے کراتے ہیں نہ بھی کہتے ہیں جو گھر اپنی بیٹی کا اجارے گا کسی کا کچھ نہ ہوگا کام وہ اپنا بگاڑے گا میرے دیدار سے محروم ہوگا وہ قیامت میں ملے گی اس کو دوزخ وہ نہیں جائے گا جنت میں میری بہنوں اگر شوہر تمہارا تم سے راضی ہے سبھی سے ہے گزارش پاتی یہ میری عمل کرنا شریعت کے اصولوں میں نہ تم ردو بدل کرنا ہدایت کے لیے انوار یہ قصہ سنایا ہے ہدایت کے لیے انوار یہ قصہ سنایا ہے وہ ہی ہم نے لکھا ہے جو بھی علماء نے بتایا ہے وہ ہی ہم نے لکھا ہے جو بھی علماء نے بتایا ہے وہ ہی ہم نے لکھا ہے جو بھی علماء نے بتایا ہے وہ ہی ہم نے لکھا ہے جو بھی علماء نے بتایا ہے شریعت اصد اسلامی اور سنجے اگروال جی ایک بار پھر ایک واقعہ آپ کی ختمت میں بیش کرنے جا رہی ہیں انوار ہے نقلی محبت آواز ہے محمد آصف سابری سیدپور بدائیونی کی کلام لکھا ہے شاداب تھاکر دواروی نے میوزک کے فرائز انجام دے رہے ہیں جناب کشور ملہوترا جی تاون ہے مسرد علی صاحب کا ریکارڈنگ غلام سابر صاحب نے کی ہے تو سماتھ فرمائیے یہ نقلی محبت اس انوان سے آپ کی ختمت میں یہ واقعہ پیش کیا جا رہا ہے شریعت اصد کی جانب سے ایک بستی میں رہتا تھا ایک نوجوان اس کے بارے میں میں کر رہا ہوں بیان نام شاتر تھا اس کا دلہن ناظمی دونوں خوش رہتے تھے تھی دلہن یہ ہسی تھا وہ مزدور مزدور کرتا تھا وہ اس طرح پیٹ بچوں کا بھرتا تھا وہ اس کے دو لڑکے تھے اور دو لڑکیاں بچوں میں پڑھنے لکھنے کی تھی خوبیاں ایک دن کا ہے یہ واقعہ کیا ہوا کاموس کو کہیں بھی نہیں مل سکا وہ گئے دن کئی یوں ہی ہوتا رہا دوستوں کا موس کو وہ کہیں نہ ملا وہ اسی کشما کشمی تھا حیران تھا بھوکتی پیاس تھی نہ پریشان تھا ایک تدبیر اس نے نہیں سوچ لی جا کے نکلی محبت کروں گا کہیں تا کے نکلی محبت کروں گا کہیں اپنی بی بی سے اس طرح کہنے لگا اپنی بی بی سے اس طرح کہنے لگا بی بی پردیس کو سن لو میں جاؤں گا بی بی پردیس کو سن لو میں جاؤں گا بی بی پردیس کو سن لو میں جاؤں گا سن کے بی بی نے شوہل سے پھر یہ کہا دیکھ لو کام ڈھنڈا کوئی تم یہاں بولی پردیس میں جا کے ٹکراؤگے کام کوئی ملانا تو پچھتاؤگے بات مانو میری آپ مت جائیے جیسا بھی ہو یہاں پل کا ماں کھائیے جو مقدر میں ہوگا وہ ہو جائے گا چھوڑ کر ہم کو جانے کا کیا فائدہ بی بی کی بات سنگو یوں کہنے لگا بول کر کان سن لو میری بات کا میرا دل کہتا ہے کہ چلا جاؤں میں کام دھندے سے بھی بھی جو لگ جاؤں میں فکر دل میں ذرا سا بھی کرنا نہیں رنج غم سے کبھی بھی بھی ڈرنا نہیں بھون کرتا رہوں گا جہاں جاؤں گا خیریت آپ کی اپنی بت لاؤں گا خیریت آپ کی اپنی بت لاؤں گا میں ذرا سا نہیں دل میں پچتا ہوں گا میں ذرا سا نہیں دل میں پچتا ہوں گا کام جو نہ ملا میں چلا ہوں گا کام جو نہ ملا میں چلا ہوں گا کام جو نہ ملا میں چلا ہوں گا موسیقی 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 بیوی نے جو سنی بات چپ ہو گئی اور شوہر سے وہ اپنے کہنے لگی جب تمہاری ہے مرضی چلے جائیے بچوں کا کچھ تو سامان لے آئیے بچوں کا اس نے سامان سب کر دیا اپنی بیوی سے پھر اس نے یہی کہا اب اجازت مجھے تو اے بیوی میری میرا سامان جانے کا کر دو ابھی بیوی نے اپنے شوہر کو رخصت کیا لے کے سامان آپ کو نہ وہ اب چل دیا چلتے چلتے اسے شہر آیا نظل پہنچ جاتا ہے اس شہر میں جلد کر رات کو سوتا ہے ایک فٹ پات پل صبح کو آیا ایک سیٹ اس کو نظل بولا اس سیٹ سے سیٹ جی تم سنو کام کوئی اگر ہو تو مجھ کو بھی دو کام کوئی اگر ہو تو مجھ کو بھی دو سیٹ کہنے لگا ہے ضرورت مجھے سیٹ کہنے لگا ہے ضرورت مجھے ساتھ میں میرے چل کام دوں گا تجھے ساتھ میں میرے چل کام دوں گا تجھے ساتھ میں میرے چل کام دوں گا تجھے سیٹ لے کر گیا اس کو تو اپنے گھر اور کہنے لگا گھر میرے کام کر کھانا پینہ رہے گا تیرا سب یہاں رہنا سہنا رہے گا تیرا سب یہاں فارک ہوتا ہے جب اب دونے وہ کام سے رات کو رہتا ہے وہ یوں آرام سے سیٹ کی ایک لڑکی تھی جو مہجبی دھیرے دھیرے محبت وہ کرنے لگی پیار شاتر کو بھی مہجبی سے ہوا مہجبی پہ دلوں جان سے مرنے لگا کر رہا تھا یہ نقلی محبت مو کیسے دولت کا ماتا ہے یہ دوست کو ایک دن مہجبی نے کہا باپ سے تم کہیں بھی گھما لائے گا مجھے سیٹ سن کے یہ شاتر سے کہنے لگا دھیان سے بات سن لو اے شاتر ذرا جان سے بات سن لو اے شاتر ذرا مہجبی کو گھما لاؤ تم نے نکال مہجبی کو گھما لاؤ تم نے نکال تاکہ ہو جائے طبیعت کچھ اس کی بہار تاکہ ہو جائے طبیعت کچھ اس کی بہار تاکہ ہو جائے طبیعت کچھ اس کی بہار موسیقی چلا جاؤں گا مہجبی کو گھما نے کو جاتا ہے وہ دل میں خوشیوں کو اب 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 نلاتا ہے وہ گھومنے کے لئے وہ روانہ ہوئے موجو مستی میں جاتے تھے وہ جھومتے مہجبی نے کہا کتنا کرتے ہو پیا بولا شاہ تل کے کرتا ہوں میں بے شمار اے میری جان میں تجھ پہ قربان ہوں تو میری جان ہے میں تیری جان ہوں میرے دل میں تمہاری محبت بسی تم کو نہ دیکھو تو ہوتی ہے بے کلی یہ کہا اور کہہ کے وہ رونے لگا مہجبی نے چھپایا وہ پھر یہ کہا بات رونے کی کیا ہے بتاؤ مجھے میرے محبوب کچھ تو سناؤ مجھے میرے محبوب کچھ تو سناؤ مجھے تنک سینے کیا ہے بتا دیجئے تنک سینے کیا ہے بتا دیجئے میرے محبوب کچھ تو سنا دیجئے میرے محبوب کچھ تو سنا دیجئے میرے محبوب کچھ تو سنا دیجئے موسیقی ایک غم ہے لگا مہجبی میں کسی کا قرصدار ہوں اس لیے مہجبی دل کا بیمار ہوں مہجبی ہوں قرصدار دس لاکھ کا پیار میں کیسے ہوں آپ کے مبتلا جب قرصدار کا فون آتا ہے میں سن کے بے جان ہوتا ہوں یہ جان لیں یہ سنا مہجبی نے پھر یہ کہا میرے محبوب کچھ تو سنا دس لاکھ دے دوں گی میں سارے غم آپ کے دل کے دھو دوں گی میں غور سے سن لو اب تم میری جان ہو ہر گھڑی میرے دل کے تم مہمان ہو میری رگ رگ میں علفت بس ہی آپ کی تم نہ دیکھو تو ہو جاتی ہے بے کلی تم نہ دیکھو تو ہو جاتی ہے بے کلی تم نہ دیکھو تو ہو جاتی ہے بے کلی آج اسے دل میں کوئی دلانا نغم آج اسے دل میں کوئی دلانا نغم اپنی آنکھیں کبھی بھی نہیں کرنا نم اپنی آنکھیں کبھی بھی نہیں کرنا نم اپنی آنکھیں کبھی بھی نہیں کرنا نم موسیقی تم کو رنجیدہ میں دیکھ سکتی نہیں تم پہ قربان ہے دل میرا جا میری مسکراؤ اے دل پر میرے تم ذرا تاکہ دل میں رہو جائے پھر سے ہرا مزدی میں گھوم آتے ہیں وہ نینی تال ہو گئے دونوں کے دل سنو اب بہار گھوم کر آ گئے دونوں وہ اپنے گھر بہت اچھا رہا گھومنے کا سپر مہجبینے گھر آتے ہی ایسا کیا روپیا شاتر کو دس لاکھ لا کر دیا لے کے شاتر نے روپیا پھر ایسا کیا روپیا سب اس نے گھر آفوں نے پہنچا دیا شاتر مستی میں رہتا ہے اب رات کو نقل کرتا ہے علفت میرے دوستوں مہجبین کو بہانوں سے ٹھگتا رہا مہجبین سے کروڑوں ہے روپیا لیا مہجبین سے کروڑوں ہے روپیا لیا مہجبین سے کروڑوں ہے روپیا لیا ایک دن دو کا دے کر وہ گھر آ گیا اب روپوشیوں کا اس کے یہاں چھا گیا اب روپوشیوں کا اس کے یہاں چھا گیا اب روکشیوں کا اُس کے یہاں چھا گیا اب سناتا ہوں لیڑ کی گتم کو بیان غم میں ڈوبی ہوئی اُس کی میں داستان غم میں رہتی ہے ہر وقت وہ مغتلا تھا بڑا بے وفا مجھ کو دھوکا دیا کہتی ہے بے وفا تھا وہ آیا نہیں سبر دل کو تو میرے دل آیا نہیں باپ کو دوں گیا تو نے میں اب کیا جواب پیسو پا لیں گے جس وقت مجھ سے حساب کیا کہوں گی سمجھ میں کچھ آتا نہیں صدمہ دل سے میرے اب یہ جاتا نہیں عشق میں میں نے کچھ بھی تو دیکھا نہیں اس کا انجام کیا ہوگا سوچا نہیں موٹ کر لے گیا میرا حسن و شباب کر گیا ہائے میرا وہ خانہ خراب اس طرح جینہ اب وہ میرا بھیکار ہے ایسے جینے سے مر جانا درکار ہے ایسے دینے سے مر جانا ترکار ہے فیصلہ مہجبی نے یہ اب کر لیا فیصلہ مہجبی نے یہ اب کر لیا فیصلہ مہجبی نے یہ اب کر لیا مجھ کو مر جانے میں ہی ہے اب فائدہ سوچتے سوچتے ایسا وہ کر گئی ایک دن زہر کھا کے وہ لو مر گئی اب سناتا ہوں شاتر کا یارو بیان غور سے سنیے گا اے میرے مہربان ایشو عشرت میں رہتا ہے اب وہ مگن کوئی آتا نہیں اس کو رنجو مہن مالوزر کے نشے میں وہ رہتا ہے چھو رہتا ہے مالوزر کا اسے اب گرو دوستوں اب ہے شاتر بڑا مالدار مالداروں میں آتا ہے اس کا شمار دے گئے چور سب مال کو لوٹ کر اور شاتر کو کل ڈالا زیرو زبر دھوکہ دے کے جو دولت کمال آیا تھا کل چمن تھا جو وہ آج بیرا ہوا ہر طرف دیکھتا ہے وہ حیران ہے پیسے پیسے کو اب وہ پریشان ہے ایک دن زہر کھایا لوگوں مر گیا دھوکہ کرنے کا اس کو سلا یہ ملا دھوکہ کرنے کا اس کو سلا یہ ملا دھوکہ کرنے کا اس کو سلا یہ ملا تم نے شاداب سے سامائی جو سنا یہ تو نقلی محبت کی داستان 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 تو نقلی محبت کی داستان کرتا ہوں عرص باتایا زہرا کے چین کا کرتا ہوں عرص باتایا زہرا کے چین کا شیرِ خدا کلال حسن اور حسین کا کرتا ہوں عرص باتایا زہرا کے چین کا کرتا ہوں عرص باتایا زہرا کے چین کا شیرِ خدا کلال حسن اور حسین کا شیرِ خدا کلال حسن اور حسین کا شیرِ خدا کلال حسن اور حسین کا موسیقی 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 مسجدِ نبوی میں مصطفیؑ گھیرے ہوئے تھے آپ کو اصحابِ واصفہ جیسے کے چاند تاروں کی محفل میں جل وگا اتنے میں ایک سائلِ مفلس نے آنکر کی ارض یوں عدب سے کے اے سید دو لڑکیاں جوان ہے گھر میں میرے مگر شادی نہ کر دو دونوں کی اتنا نہیں ہے زر چاہو تو تم تو کام میرا مصطفیٰ بنے چھٹکی اٹھا لو خات کی تو کیمیا بنے دینار دونسو مجھ کو مل جائے یا نبی ہو جائے پھر تو کام میرا پورا واقعی فرمایا مصطفیٰ نے علی سے کہ یا علی مشکل کو اس کی حل کرو مشکل کو شاہ علی مشکل کو اس کی حل کرو مشکل کو شاہ علی موسیقی پورا کرو سوال یہ سائل کا تم ابھی آسان کام کر دو یہ مشکل کو شاہ علی لیکن علی نے کہہ دیا سائل سے بے خطر اللہ کارساز ہے چلیے ہمارے گھر سائل کے ساتھ آئے علی گھر پہ آنے کر سب فاطمہ سے کہہ دیا حکم شہ بشر اے فاطمہ یہ حکم شہ خش خسال ہے سائل ہے میرے ساتھ کہو کیا خیال ہے سن کر یہ فاطمہ نے کہا یا علی سنو سائل کو دیں گے کیا با خدا تجھ تو گھر میں ہو فرمایا یہ علی نے اگر حکم تم کرو میں جا کے رہن رکھ دوں حسن اور حسین کو سن کر یہ بات مان کہا دل کو ڈھام کر یہ کہا دل کو ڈھام کر سن کر یہ بات مان کہا دل کو ڈھام کر قربان دونو لال محمد کے نام پر قربان دونو لال محمد کے نام پر قربان دونو لال محمد کے نام پر ج با خدا پر قربان دونو لال محمد دونو لال محمد دیکھو وہ دونوں کھیلتے ہوں گے ادھر ادھر مشکل پشانے ڈالی محلے پہ جب نظر آئے نظر جو دور سے لختے دلوں جگر آواز دی کے آؤ ادھر اے میرے پسر سن کر صدا وہ کھیل سبھی چھوڑتے ہوئے آئے حسن حسین وہاں دوڑتے ہوئے پیشان چوم چوم کے فرمایا آپ نے تم دونوں میرے لال ہو کچھ تم سے کام ہے فرمان مصطفیٰ ہے یہ سائل کے واسطے میں چاہتا ہوں رین رکھوں تم کو اس لیے میرے بسات مرض یہی ہے بطول کی کہ جان جائے بات نہ جائے رسول کی سن کر حسن حسین نے بے ساکتا کہا بے خوف رین رکھ دو ہمیں غم نہیں ذرا بے خوف رین رکھ دو ہمیں غم نہیں ذرا بے خوف رین رکھ دو ہمیں غم نہیں ذرا موسیقی 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 پورا سواد کر دو یہ سائل کا برملا کٹوا دنا نہ جا کے اشارے پہ ہم گلا پورا کرو جو حکم رسولِ انام ہو پھر اور کام پہلے محمد کا کام ہو لے کر حسن حسین کو حضرت علی چلے سائل کو ساتھ لے کے علی مرتزہ چلے پہنچے وہ مالدار یہودی کے گھر علی سائل کو تاکے دے سکے مطلو بزر علی دینار دو سو چاہیے دینار دو سو دے اس گھر پہ میرے آنے کا مقصد فقط ہے یہ سن کر کہا یہودی نے مشکل کشا سے یوں ناراض ہو نہ جاؤ تو ایک بات میں کہوں دینار دو سو آپ ابھی مجھ سے لیجئے ابھی مجھ سے لیجئے دینار دو سو آپ ابھی مجھ سے لیجئے رکھتا ہوں دونوں نور نظر رہن آپ کے رکھتا ہوں دونوں نور نظر رہن آپ کے رکھتا ہوں دونوں نور نظر رہن آپ کے موسیقا موسیقا موسیقی اس پر بھی ایک شرط ہے وہ شرط یہ بھی ہے دے جائے آپ میری رقم پہلے شام سے دن ڈوب جائے گا تو ملیں گے نہ دونوں لار فرمائیے جناب کا اس میں ہے کیا خیار خدرت خدا کی دیکھیے بیٹا نہ اس کے تھا اس واسطے یہ شرط رکھی اس نے برملا سوچا کے ہیں غریب بہت شیر کی بریہ کیا دے سکیں گے شام سے پہلے رقم بھلا دن ڈوبنے سے پہلے رقم لا سکیں گے کیا مجھ سے حسن حسین کو لے جا سکیں گے کیا لے کر رقم یہودی سے سائل کو دی وہیں اور دیکھ کے پوچھا اب تو ضرورت نہیں نہیں جا اب تو پورا ہو گا یا ارشاد شاہدی گھر آئے گھر میں فاطمہ بیٹی ہوئی تھی 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 پوچھا جو فاطمہ نے تو حیدر یہ بول اٹھے دینار دو سو رین لے کے لال رکھ دئیے یہ سن کے دل میں سوچتی تھی بی بی فاطمہ گھر میں تو ایک پائی نہیں ہے میرے خدا دینار دو سو آئیں گے کیا کون لائے گا کیا ہوگا حشر جانے میرے دونوں لال کا حضرت علی تو سو گئے تھے گھر پہ آن کر شیر خدا تھے آپ تو کس بات کا تھا ڈر بچوں کو رین رکھنے کا تھا ایک تو علم تشمن کے گھر میں رینے تھے یہ دوسرا تھا غم ان کی جگہ پہ ہم ہو تو اللہ کی قسم ہو جائیں غم میں بچوں کے دیوانے ایک دم یہ دل علی کا تھا یہ جگر فاطمہ کا تھا یہ دل علی کا تھا یہ جگر فاطمہ کا تھا بچوں کو رین رکھ دیا اور اوپ نہیں کیا بچوں کو رین رکھ دیا اور اوپ نہیں کیا بچوں کو رین رکھ دیا اور اوپ نہیں کیا موسیقی تک اتنے میں وقت ہو گیا غمنات شام کا یعنی کہ آفتاب جہاں تاب چھک گیا اور وہ یہودی کہتا تھا لوگوں سے دیکھنا اب آئیں گے علی تو علی کو ملے گا کیا باتیں یہودی کرتا تھا القصہ مقتصر آرام کر رہے تھے جناب علی ادھر بچوں کبھی بھی فاطمہ کو آ گیا خیار آنسو بھرائے آنکھوں میں کچھ ہو گیا ملار مغرب کا وقت ہو گیا تو زہرہ جلد سے اٹھی جناب علی کو جگانے کے وقتیں آنسو بھرائے تھے جو نکل آئے آنکھ سے رخصار پر وہ حیدر کررار کے گرے آنسو بہا ہے فاطمہ اے دل فگار نے موٹی بنا دیا انہیں پروردگار نے موٹی بنا دیا انہیں پروردگار نے موٹی بنا دیا انہیں پروردگار دیا موٹی بنا دیا انہیں پروردگار بے حد علی و فاطمہ دل شاد ہو گئے پھر تو جناب شیر خدا اٹھے شان سے اور اٹھ کے سیدھے جوہری بازار کو گئے تھے دونوں موٹی ہاتھ میں دلدل سوار کے ایک جوہری کو بیچ دیئے موٹی آپ نے دو موٹی دو ہزار کی قیمت میں بک گئے دینار دو سو آپ نے کل پاس رکھ لیے باقی خدا کی راہ ہمیں خیرات کر دیئے پھر جلد جلد پہنچ یہودی کے آپ گھر سورج غروب ہو گیا تھا پہلے ہی مگر حضرت علی یہودی کو جب آ گئے نظر بولا یہودی آ تو گئے ہے جنابی دھر سورج غروب ہو گیا اب فیصلہ کرو اب فیصلہ کرو سورج غروب ہو گیا اب فیصلہ کرو بادا کیا تھا تم نے جو اس کو ببا کرو بادا کیا تھا تم نے جو اس کو ببا کرو بادا کیا تھا تم نے جو اس کو ببا کرو موسیقا موسیقا موسیقی دینار دو سو دے رہے ہیں آپ تو مگر نونگا نہ میرا کم کہ یہ اے شاہِ محتبر آنا تھا کیوں کہ آپ کو مغرب سے پیش کر بیکار ہے یہ گفتگو بے سودھ ہے یہ ذر جب دے چکے زبان تو دیں گے نہ آپ کو یعنی حسن حسین ملیں گے نہ آپ کو اب تو گروب ہو گیا سورج بھی دیکھ لو جلنے لگے چراغ ہر ایک گھر میں شام کو اوروں سے پوچھ لیجئے مجھ پر یقینہ ہو نکلا زبان سے آپ کی فل فور مومنوں سورج نہیں چھپا ہے ابھی دیر ہے شام کو ناتے نہیں ہو کام میں کیوں عقل خام کو شیرِ خدا کا جب کیشانہ ذرا ہوا شیرِ خدا کا جب کیشانہ ذرا ہوا سورج خدا کی شان سے جلوانوا ہوا سورج خدا کی شان سے جلوانوا ہوا سورج خدا کی شان سے جلوانوا ہوا ناتے نہیں ہیں سورج خدا کی شان سے جلوانوای سورج نہیں چھپا ہے ابھی دیر ہے شام کو لاتے نہیں ہو کام میں کیوں اگلے خام کو شیرِ خدا کا جبکہ اشارہ ذرا ہوا سورج خدا کی شان سے جلوان ماں ہوا سن کر علی کا کول نکل کر مکان سے دیکھا یہودیوں نے تو سب دنگ رہ گئے چھایا ہوا اندھیرہ تھا جو دم میں گم ہوا سایا نہ رہا دھوپ نکل آئی جا بجا سورج چھپا نہیں تھا وہ جلبہ بار تھا ایجاد جس نے دیکھا وہ حیران رہ گیا رکھی نبی کی بات جو دلدل سوار نے ڈالی نہ ان کی بات بھی پروردگار نے جتنے یہودی تھے وہ مسلمان ہو گئے اے سیف یعنی آملِ قرآن 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 ہو گئے ایسے فیانی آمی نے پروان ہو گئے